بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد ایک بھائی نے شب معراج یعنی ستائیس رجب کی عبادت کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اس رات میں کیا کچھ عبادت کا احتمام ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ معراج کی کوئی رات تحقیق سے اب تک ثابت ہو ہی نہ سکی ہے یعنی کیا ستائیس رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے اس اس لئے میں ایمہ کا خود اختلاف ہے اس لئے یہ بات سرے سے تحقیق کے ساتھ کہی ہی نہیں جا سکتی کہ ستائیس رجب کو ہی معراج کا واقعہ پیش آیا ہے اور اگر ستائیس رجب کو معراج کا واقعہ پیش آ بھی جائے تو اس رات میں عبادت کرنے کے لئے ہمیں دلیل چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیش آنے والے سارے معاملات کی رہنمائی کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معراج کی نات عبادت کرنے کے تعلق سے رہنمائی نہیں کر سکتے تھے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو اپنانے میں سب سے آگے تھے لیکن صحابے کرام سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ستائیسویں رجب کو کچھ بھی عبادت کا احتمام کیا ہو لہذا جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور جو چیز آپ کے صحابے کرام نے نہیں کی اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے یہ اجاد بندہ ہے اور بدعت کا جو آدمی ارتکاب کرتا ہے اس کا وہ عمل اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا جس نے ہماری شریعت میں کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے رہی بات ہزاری نماز کی کہ ستائیس رجب کو روضہ کا احتمام کیا جائے اور اس کی رات میں ایک ہزار نماز پر ہی جائے تو اس سسلے میں جو روایت آئی ہے وہ موضو ہے منگرت ہے باطل ہے اس لیے اس کی طرف دھیان نہیں دیا جا سکتا خلاصہ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی حریص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے عصوہ کو اپنائیں تو ستائیس رجب کو کوئی بھی عبادت کرنے سے پرہیز کرے کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسُوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی بھی عمل صحابہ اکرام سے ہمیں کوئی بھی عمل ستائیسویں رجب کی رات میں نہیں ملتا ہے اب جب نہیں ملتا ہے اور ہم کوئی عبادت کریں گے تو یہ عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا اور اللہ اسے قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنت کی پیروی کرنے اور بدعت سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے وَسَلِّ اللَّهُمَ لَنَبِيَنَا مُحَمَّدَ وعلى آله وصحبه اجمعین